ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تو یہ فل باولے ہونے کی دلیل ہے یا نہیں یعنی اگر دونوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور وہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے کہ میں کسی سے ریلیشن نہیں کروں گی تو اس کو کیا سمجھ رہے ہیں گویا اس کی ہم نے غلام بنا دیا اس کو اس کا غلامی سے کیا تعلق ہے اور اگر اس کو سیکچول ریلیشن قائم کرنے کی غیر مر سے اجازت ہے تو پھر شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے خدا کی خسم یہ دنیا کی ذہین قومیں باولی ہو گئی ہیں پاگل ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے پاس گوڈ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہے نہیں اور جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہی تو پاگل ہونے کی دلیل ہے اور انڈیا والے خود باولے نہیں ہوئے انہیں گورے باولے کر رہے ہیں نہیں آئی بات میرا خیال ہے جب آپ کے پاس خود کوئی تعلیم نہیں ہوتی فالو تو کرنا ہے نا کسی کو تو آپ ایسے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہو جن کے برحق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کیونکہ اپنا تو کچھ ہے نہیں ہندووں کے اپنے مذہب میں جو تعلیمات ہیں وہ ناقص ہیں اور وہ ایسی ہیں کہ اسے کسی کی بھی فطرت بھی اپیل نہیں کرتی تو فطرت کو اپیل کرتے ہی نہیں ہیں وہ تعلیمات کرتی ہی نہیں ہے وہ تعلیمات تو وہ گوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی آفتہ ہیں تو چلو وہ اتنی انہوں نے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے تو ہم چلو انہی کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ ججز نے بی بی سی میں پوری ریپورٹ شائع ہوئی ہے ججز میں بحث یہ ہوئی کہ بھئی کیوں پانپنی لگائیں تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر دلائل سے بحث کی ضرورت ہو یہ جب انسان سٹھیا جاتا ہے باولہ ہو جاتا ہے تو باولے آدمی کو دلائل سے بات کرنا بولو بھائی اسی طرح گے میریج کی اجازت دیتی لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا یہ بھی باولے انہیں کی یعنی اس پہ دلائل نہیں دیے جائیں گے لوت علیہ السلام کی جو قوم ہے نا وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹی تو اس میں بھی یہ باولہ پنا گیا تھا وہ بھی گے میریج کو انہوں نے کیا کر دیا اللہ تو لوت علیہ السلام نے کیا دلیل دی وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے مرد کے لیے مرد کو پیدا نہیں کیا تمہیں کیا ہو گیا تم کیا کر رہے ہو خدا کی قسم شکر ادا کرو مسلمانو مسلمان جب یہ قانون میں نے پڑھا نا بی بی سی میں یہ خبر شائع ہوئی ہندوستان میں نے کہا اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے تو نے ہمیں کیا بنایا مسلمان کیونکہ جب سیدھا راستہ نہیں ہوگا تو اسی طرح انسان کیا ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے تو ہندووں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تب ہی ان کے کیا ہے وہ نام بھی ان کے جب داس ماس کر کے آتا ہے کچھ خیر وہ کوئی ہندو ہیں ان کے نام میں بھی بڑا خوبصورت سنام تھا وہ ان ذہن میں آنی رہا تو بھر جو بھی ہے منتری ان کے پردان منتری جو بھی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں جو بھی بڑے بڑے عہدوں پر ہیں ان کے پاس اللہ کی طرف سے نازل کردہ قانون نہیں ہے لہذا وہ یہ قانون بنائیں گے کہ شادی شدہ عورت وہاں زنا کر سکتی ہے اور کوئی مرد بھی زنا کر سکتا ہے اور جب شادی شدہ عورت کر سکتی ہے تو شادی شدہ مرد بھی بہرحال ہی در ادھر انٹرٹینمنٹ کے لیے مو کالا کر سکتا ہے اور اس کے لیے عورت کی بھی در اتنی ہے اگر وسیم بھائی یا غفار بھائی مل جائیں تو بھی ٹھیک ہے سب علاؤ تو مجھے اس قانون پر تاجب نہیں ہوا میں ہندووں سے کہتا ہوں آجاؤ اسلام کی طرف ورنہ اس سے زیادہ برباد ہونے والے ہو مستقبل میں یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو جانوروں سے بدفیلی آؤں گی اس کے بھی قانون بنیں گے کچھ دنوں کے بعد کوئی گدے سے بولتا بھی بھی اچھا نہیں لگ رہا لیکن ہوگا یہ سب کچھ کتے گھوڑوں گدوں سے ہوگا یہ سارا تمہارا سسٹم برباد ہو جائے گا سارا اس لئے میں ہندووں سے بھی بولتا ہوں اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے